آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان ڈیس کے حوالے سے جن کو لے کر آج کل لڑکیاں خاص طور پر پریشان ہوتی ہیں بچیوں میں بہت ارلی ایج میں ان کے اندر پی سی او ایس ہو رہا ہے جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ یجنی پھر کنسیو نہیں کر پاتی اس میں کیا کرنا ہے؟ السی ساتھ سورج مکھی ان کا بھی ایک ایک چمچ ایک یا دو دفعہ یہ سائیکل کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایک پاکستان اور میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ برد ناظرین آج کا جو ویڈیو ہے وہ خاص طور پر ینگ لڑکیاں جو ہیں ان کے لئے بہت امپورٹن ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان ڈیس کے حوالے سے جن کو لے کر آج کل لڑکیاں خاص طور پر پریشان ہوتی ہیں کیونکہ اس میں بہت زہاری ڈسٹربنس دیکھنے میں آ رہی ہے کبھی اپ اور کبھی ڈاؤن اور پھر اس کے درمیان بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں وہ کمپلیکیشنز کیوں ہیں اور ان کو کیسے اوورکم کیا جا سکتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب دیکھیں ایک مارڈرن دور میں ایک بہت جو خطرناک قسم کی بیماری پھیل رہی ہے نا وہ غلط ایٹنگ ہیبرٹ سے اور جنگ فوڈ کے نتیجے میں ڈرنکس کے نتیجے میں یہ شوارما برگرز اور اس کے ساتھ نگٹس خاص طور پر کھانے سے اور پیزا بہت زیادہ یہ والی فاس فوڈ کھانے سے وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ بچیوں میں بہت ارلی ایج میں ان کے اندر پی سی او ایس ہو رہا ہے اور یہ پی سی او ایس جب بڑھتا ہے تو پھر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ یعنی پھر کنسیو نہیں کر پاتی اور پھر بیبی بہت ڈیلے ہو جاتا ہے اور پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ ان کا جسم بھی پھیلنا شروع ہوتا ہے اور اس کی بنیادی ریزن جو ہے نا یہی پی سی او ایس ہے سوری آپ کی بات کاٹنے لگی ہوں پی سی او ایس جو آپ بتا رہیے ہے کیا حطور سے اس کو سمجھائیں ذرا یہ ہوتا ہے کہ پولی سسٹک اووری سنڈروم ہوتا ہے کہ بچیوں میں اووری کے اندر نہ سسٹ بن جاتی ہیں جو کہ اس کو ڈسٹرپ کرتی ہیں اچھا اب یہ بنتی ہیں عام طور پر بنتی ہیں یہ جنگ فوڈ کا نتیجہ ہے اب ڈاکٹرز اس کے اوپر متفق ہیں جو لیٹرز ریسرچ اس کے اوپر متفق ہے کہ جو شوگری ڈرنکس ہیں مثلا یہ جو آپ کے جتنے کوکس اور وائٹ جتنے بھی شوگری ڈرنکس ہیں یہ جب آپ ڈرنکس بہت زیادہ پیتے ہو اور ساتھ آپ جنگ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہو یہ دونوں چیزیں مل ملا کے پھر یہ آپ کو بہت زیادہ پیدا کر لیتے ہیں جو نیچرل فوڈ یا ویجیٹیبل اور سبزیاں فروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان خواتین میں یہ کم ہوتا ہے تو یہ بچیاں آج کل فوڈ اسی فوڈ کے اوپر گروہ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ آ رہی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے سب سے بڑا یہی پرابلم ہے کہ وہ کنسیوی نہیں کر پاتی اور ایک یہ کہا جاتا ہے کہ مٹاپا اور پی سیو ایس جن خواتین کو پی سیو ایس ہے وہ موٹی ہو جاتی ہیں یا جو خواتین موٹی ہے ان کو پی سی ایس ہو جاتا ہے یہ دونوں آپس میں چلتے ہیں لہذا جو بھی اچھا اب یہ جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا تب تب ان کا مٹاپا بھی ختم نہیں ہونا اس کا حال کو میڈیکل ہی بہت زیادہ نہیں ہے اس کا چینج آف لائف سٹائل ہی اس کا حال ہے کہ جنگ فوڈ کی بجائے نیچرل فوڈ کے اوپر آئے سبزیاں فروٹ زیادہ بڑھا دیں اور واک کریں اور قدرتی خوراکیوں پر آئیں لیکن ساتھ اب کچھ ٹوٹکے بھی ہیں میں آج آپ کو ایک ٹوٹکا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ضرور ضرور تل اور دوسرا حلوہ قدو یہ جس کو پمپکن کہتے ہیں کہ سیسمی اور پمپکن یعنی کہ تل اور حلوہ قدو کا ایک ایک کھانے والا چمچ یہ بیج لینا ہے اور ان کو ایک کپ رات میں پانی میں سو کر دینا ہے اور صبح اٹھ کے گرائنڈ کر کے اس کو پی لینا ہے اب یہ کرنا کس دن سے ہے جس دن پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کا ڈے ون ہوگا اور اس کو ٹھیک پندرہ دن کرنا ہے اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب اگلا پیریڈ ہونا ہے اس میں کیا کرنا ہے السی یعنی کے فلیک سیٹ اور ساتھ سن فلاور یعنی کے سورج مکھی ان کا بھی ایک ایک چمچ ان کو بھی رات کو بھگو دینا ہے اور صبح گرائنڈ کر کے پی لینا ہے صحیح اور یوجلی ایک یا دو دفعہ یہ سائیکل کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے صحیح ہو گیا یہ اتنا آسان ہے اور ساتھ یہ کرنا ہے کہ جو مرنگا ہے نا مرنگا لیف پاورڈر اچھا والا شیئر ڈرائی مرنگا لیف پاورڈر وہ روزانہ ایک چائے کا چمچ جو ہے نا اس کے اندر شہد مکس کر کے اور ایک لیمن اس کے اوپر نچوڑ کے وہ کسی کھانے کے ساتھ بھی دوپہر والے کھانے کے ساتھ عام طور پر وہ کھانے کم از کم ایک چمچ اور ساتھ جگ فورڈ سے مکمل پھریز کریں شوگری فورڈ سے مکمل پھریز کریں بلکہ کوئی بھی جوس نہیں پینا صرف دودھ دہی لسی یہ پینے والی چیزیں ہیں پانی پیئے اور باقی جو قدرتی گھر میں کھانا پکتا ہے وہ کھانا کھائیں اور اس میں آئلی فورڈ تھوڑی کم کر لیں اور یہ دو تین مہینے کے اندر اندر یہ اتنا کرونک ایشو جو نا وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور اس کے پر بڑی اچھی پیٹ بہنگ ہے صحیح ہے اس کے ساتھ اور اس پہ بھی بتا دیں کہ جو پین کلرز کا استعمال کیا جاتا ہے پھر انڈیز میں خاص طور پر پھر نہیں آپ کو فرق پڑھ رہا ہوتا ہے تو پین کلر پہ پین کلر پین کلر پہ پین کلر کھائے جاتے ہیں تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں دیکھیں پہلی یہ بات ہے جو پین ہوتی ہیں یہ جسم کے اندر یوشلی انفلمیشن کا اثر ہے اب انفلمیشن جو کیا ہے انفلمیشن کو کہتے ہیں سوزش اب سوزش یہ تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر جسم کے اوپر کسی جگہ پر چوٹ لگی تو انفلمیشن ہو گئی لیکن دوسرہ جو اندر ہے آپ کے مثلاً آپ کے لیور ہے آپ کا ہارٹ ہے اور باقی سارے جو آرگنز ہیں یا اندر برین کے ساتھ اندر جو ساری چیزیں ہیں ان کے اندر جب انفلمیشن ہونا سارٹ ہوتی ہے نا تو یہ درد کرتی ہے تو انفلمیشن کا یہ ہے کہ قدرتی طور پر انٹی انفلمیٹری اپنی فوڈ میں لیں قدرتی انٹی انفلمیٹری کون سے ہے مثلاً سب سے بڑا انٹی انفلمیٹری ہلدی ہے تازہ ہلدی کرکیومر جس کے اندر ہو روزانہ رات کو دودھ میں ایک چمچ ہلدی ڈال کے پیئیں ادرک کی چائے پیئیں لاؤنگ کی چائے پیئیں مرنگا کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ پھر یہ آپ ایکسٹر آلی وائل ہے یہ انٹی انفلمیٹری بہت زیادہ ہے تو ان چیزوں کا جب آپ ریگولر یوز سنیمین دار چینی سے کہتے ہیں یہ انٹی انفلمیٹری ہے کڑی پتہ انٹی انفلمیٹری ہے تو ان کو ایونگرین ٹی لیمن گراز کی گرین ٹی اور گرین ٹی ان کے اندر انٹی انفلمیٹری ہے تو ان کا اگر آپ ریگولر یوز کریں گے تو جو ریگولر یوز کریں گا اس کو دردیں ویسی کام ہوگی صحیح ہو گیا جی انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں آج بتائیں ہیں ہمیں اور یہ بڑا میجر ایشو ہے خاص طور پر خواتین میں اور جو ینگ ہیں وہ کیونکہ جنگ پوڈ بہت زیادہ کھاتی ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب ان کو جانا ہوتا ہے کالیر یونیورسٹی اور پھر آپ کی گیدرنگ اس طرح کی ہوتی ہے تو نہیں رہ پاتا انسان اور کھاتا چلا جاتا ہے جنگ پوڈ اور اس کا نقصان تو اس سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اور ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا مجھے دے اجازت ملیں گے نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ